ایٹروپین انجیکشن ایک امرجنسی ڈرگ ہے اور یہ لائف سیونگ ڈرگز میں آتی ہے اس میں ون ایمل میں ون ایم جی ہوتی ہے اور یہ امرجنسی کنڈیشنز میں یوز ہوتی ہے جو فلویڈ ریسپیرویٹری ٹریک میں آتی ہے ڈیورنگ سرجری اس کی روکنی کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اگر کوئی پوائزنس مشروبز کائے اور زہریلی مشروبز کائے اس کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر امرجنسیز میں کسی کا دلقدر جو دھڑکن ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے یہ جو ون ایم جی انجیکشن ہے ون ایمل یہ ٹین ایمل میں ڈیلوٹ کر کے سٹیٹ میں ڈریکٹ لگا سکتے ہیں اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق دو بھی لگتی ہے ایک ٹائم پہ اگر ایک لگتی ہے اس سے بلڈی کارڈیا جو ہے وہ اوپر نہیں آتی اور دل کا دلکن جو ہے وہ تیز نہیں شروع ہوتا تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دوبارہ پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم بھی لگ سکتا ہے تین ایم جی تک آپ لگا سکتے ہیں لیکن پیشن کی کنڈیشن کو دیکھ کے راکٹر کے ہدایت کے مطابق یہ آپ تین ایم جی تک لگا سکتے ہیں تین ایم میں بھی ڈیلوٹ کر سکتے ہیں فائف ایم میں بھی ڈیلوٹ کر لگا سکتے ہیں ایمرجنسیز جو اوٹی سرجریز پروسیجرز ہوتے ہیں اس میں بھی یوز ہوتی ہیں مشروعوں کا میں نے بتایا آپ کو مشروعوں جو زہریلی مشروعوں ہوتے ہیں وہ قائد ان کے لئے بھی استعمال ہوتی ہیں ون ایم میں ون ایم جی آتی ہے ٹیک ہے یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں اور ایمرجنسیز کنڈیشنز میں یوز ہوتی ہے